نمسکر میں حسر فراس خان اے بی پی گنگا کے ڈیجیٹل بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے اس وقت بجنور کے ہیمپور دیپا علاقے سے بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ ان دنوں گلدار کے آتنگ سے لوگوں کا جینا محال ہو چلا ہے گلدار آئے دن معصوم بچوں اور بڑوں پر لگتار حملے کر رہا ہے ان کی جانے لے رہا ہے تازہ ترین معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک پانس سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھیت پر گیا تھا اور اسی دوران کھیت پر گھات لگائے بیٹھے گلدار نے معصوم بچی پر حملہ کر دیا اور حملے میں اسے غیل کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اسی دوران جب بچہ چیخ پکار مچانے لگا تو آننفانن میں ماں نے نیہتی ماں نے تورانت گلدار کو اس کے جبڑے سے بمشکل بچایا لیکن گلدار نے اس کی ماں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران وہاں پر تمام محلائیں موجود تھیں ان محلاؤں نے بمشکل گلدار کے چنگل سے ماں کو بھی چھڑایا حالانکہ جو پیڑک بچہ ہے ماتر 6 سال کا اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور اسی ایسی میں بھرتی ہے اس کا علاج چر رہا ہے اور ساتھ ہی جو گرامین ہیں انہوں نے ونوی بھاگ سے اطلاع کر دیا اور انہوں نے بھاگ کی ٹیم اب گلدار کو پنجرہ لگا کر پکڑنے کی کوائید میں جھڑ گئی ہے یہ خبر بجنور کے چاندپور علاقے سے آ رہی ہے بارہ چرہت کے دوران کچھ دبنگوں نے گانے پر ڈیجے کو لے کر کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد کچھ دبنگوں نے ایک یوک پر جان لیوہ حملہ کر دیا حملے میں گمبھی روپ سے یوک گھائل ہو گیا اور گھائل یوک کو حالہ کی پولیس نے سی ایسی میں بھرتی کرا دیا ہے ساتھ ہی جو گھائل پریجن ہیں انہوں نے تھانے میں تحریر دے دی ہے تحریر کے مطابق پولیس کے افسارانوں نے پانچ دبنگوں کے خلاف کیس درچ کر لیا ہے اور فرار آروپی کی پولیس اب سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے بجنور کے منڈاور علاقے سے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ گنے کے ایک کے کھیت میں کچھ کسان جو ہے گنے کی پرالی جلا رہے تھے اور اسی دوران آگ کی چنگاری گنے کے ایک کے کھیت میں جا لگی دیکھتے ہی دیکھتے اچانک آگ گنے میں لگنے لگی لیکن جو وہاں پر کسان تھے انہوں نے کسانوں نے جان جوکی میں ڈال کر آگ کو بجھانے کی کافی کوشش کی لیکن آگ کا اتنا بکرار روپ تھا تو وہ چاہ کر بھی کسان آگ کو نہیں بجھا سکے حالان کی ستر بگے زمین جو ہے کھیتوں میں جو ایک تھی وہ جل کر راک ہو گئی ہے اور مہیں اب کسانوں نے پریشاسن سے آرثک معافضے کی مدد کی گوہار لگائی ہے پجنور شہر سے جڑی ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ ایک کلیوبی بھائی نے اپنے رشتے کو تار تار کر دیا دراصل یہ پورا ماملہ اس وقت کا ہے جب ایک سگا بھائی اپنے بڑے بھائی کی بیو کو لے کر گھر سے فرار ہو گیا اور ساتھ ہی قیمتی سامان زیورات بھی لے کر فرار ہو گیا ہے وہیں پیڑت بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف تھانے میں تحریر دے دی ہے اور تحریر کے مطابق پولیس نے ماملہ دشکر فرار آروپی بھائی کی تلاش شروع کر دی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی